موسیقی اسلام علیکم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ماجد بنگش اس وقت موجود ہیں کوتل پارک میں جہاں ورل لائف نے کاروائی کل کی تھی دو فالکن برامت کیے گئے تھے جو پشاور سے سمگل ہو رہے تھے بزریا کوہارٹ اور پتہ نہیں جنوبی ازلا کے کسی اور شہر کی طرف اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈی ایف او سمت صاحب موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے آج ان کو ریلیس کیا جا رہا ہے کیونکہ ایکٹ کے مطابق 24 آورز میں ان کو برج ریلیس کرنے ہوتے ہیں کمیشنر کوہارٹ ڈیویجن یہاں آئے تھے انہوں نے فالکن جو ہیں وہ چھوڑے ہیں اس حوالے سے سمت صاحب سے بات کریں گے کہ کیسے انہوں نے یہ سمگلنگ روکی اور اس کے پیچھے کیا محارکات سمت صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ بتائے گا کیسے آپ لوگوں نے فالکن کو برامت کیا اور یہ پشاور سے کون سے شہر جا رہے تھے تینکیو مجید بھائی یہ تو سپٹمبر سے لے کر دسمبر تک یہ فالکن سیزن کلاتا ہے کیونکہ اس دوران ہم ٹریپر بھی ایک ٹی ہو جاتے ہیں اور جو سمگلر ہوتے ہیں وہ سارے ایک ٹی ہو جاتے ہیں تو ہر سال ہم چیک پوشٹ اسٹیبلش کرتے ہیں جہاں جو جائنٹ چیک پوشٹ ہے وہاں پر کلیکٹیو چیک پوشٹ ہے پولیس بھی ہے کسٹم لی ہے اور وائیڈ لائف کا سٹاو بھی ہوتا ہے سپٹمبر سے دسمبر تک ہوتا ہے تو اس کا پولیس کو اس گاڑی کی بارے میں اطلاع دی کہ اس میں کوئی ویپن واہ رہا ہے تھی جو پشاور سے ڈی خان جا رہی تھی وہاں پہ مکے پہ موجود ہمارے سٹاف تھے اور انہوں نے اس فالکن کو بھی اپنی قبضے میں لے دیا اور جو قانونی کروائی ہے فینڈر ہے ان کے خلاف ہم نے وائیڈ لائف ایک دوہزر پندر ہے چالان بھی کٹا ہے اور جو فردر پروسیجر ہے اس کو ہم حالو کریں اچھا یہ بتائے گا سامت صاحب کہ یہ فالکن کا نام کے سپیسیفک ذات کونسی ہے اور اس کی قیمت کتنے ملین میں ہے لاکھوں میں کتنے میں یہ اس طرح جی کے فالکن کے ڈیفرنٹ سپیسیز ہیں اور جو کامن ہمارے ایریا میں ہوتے ہیں اور جن کو ہم ہمارے لوگ تک پدو کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم ٹریپ کریں اس میں یہ دو قسم کے ایک سکر فالکن اور ایک پیر گرین فالکن یہ جو ہم نے قبضے میں لیئے تھے اور جو ابھی ریلیس کیے یہ سکر فالکن تھے اور یہ بہت ہی کمتی ہوتے ہیں اس کی ڈیپنڈینسی ہوتی ہے پرائز کی میئرمنٹ پہ اگر یہ میئرمنٹ پہ پورے ہیں تو اس کی میلینز میں اس کی پرائز ہوتے ہیں اچھا یہ بتائی گا کہ پاکستان میں یہ کہاں کہاں سے سمگل ہوتے ہیں یعنی ان کی جو جہاں یہ بریڈنگ کرتے ہیں کون سے وہ شہر ہیں کون سے وہ علاقے ہیں ہمارے نظرین کو تھوڑا بتائیں یہ تو بریڈنگ یہاں پہ نہیں کرتے کیونکہ فالکن جو ہے یہ مائی گریٹری سپیشیز ہے یہ ہمارے جو سب کا اسے سار اور رشیہ چائنا ان ایریا سے آتے ہیں اس کی ٹریپنگ ٹریپنگ جو ہے یہ گلگت بلتستان میں بھی ہوتے ہیں ہمارے ڈاؤنورڈ ایریاز میں بھی ہوتے ہیں جتنے بھی ساتھنہ ڈسٹریکس ہے اس میں یہ سیزن میں ٹریپر ایٹی ہو جاتے ہیں اس کے بریڈنگ تو یہاں پہ نہیں ہوتی ہے یہ مائی گریٹری ہوتے ہیں اور اس کو لوگ ٹریپ کرتے ہیں مختلف قسم کی سپیشیز یہاں پر اس کے آتے ہیں اچھا کوہارڈ میں کوئی ایسی ان کا روٹ ہے جہاں سے گزرتے ہیں وہاں لوگ ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی کروائی کی گئی بلکل یہ عموماً ایسی جگہوں پہ وہ کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئی پہاڑ کی چوٹی ہو اور اس کے ساتھ ایسی پلین میدانی علاقہ ہو تو وہاں پر ٹریپر جو ہے وہ آ جاتے ہیں یہاں ہمارے کوہارڈ میں ڈیسٹر گھنگو میں بھی ہوتا ہے کوہارڈ میں بھی مختلف ایریہ سے کہ وہاں پر ٹریپر ہوتے ہیں لیکن ہمارے سٹاف بروقت ان کی جو جنپڑیا ہوتی ہے جوگیا ہوتی ہے اور وہ جو ٹریپنگ کے لیے کبوتر اور دوسرے ہمارے کسٹل سپیشیز ہے اس کو رکھتے ہیں تو اس کے حال آپ ہم اپریشن کر کے اس کو ہم جلا دیتے ہیں اور جو برز ہوتے ہیں اس کو ہم کنفیشیکیٹ کرتے ہیں اس کے جال وغیرہ سب جلا دیتے ہیں اچھا شورٹلی یہ بتائی گا کہ یہ جو فالکن تھا یہ شکار کے لیے لوگ بھی ایس کرتے ہیں یا کسی اور کام کے لیے یہ تو جی آپ نے پہلے بھی پیسٹن کیا وہ بیچ میں رہ گیا کہ یہ سمگل ہوتے ہیں اس کے جو مین مرکیٹے وہ کراچی ہے اور وہاں پہ فارنہ رہتے ہیں شکار بھی ان سے کرواتے ہیں اور شوق کے لیے بھی رکھتے ہیں جو ہمارے عرب کنٹریز کے انہیبیٹنس ہیں جی ناظرین آپ لوگوں نے سمد وزیر صاحب کی باتیں سنی انہوں نے کہا کہ ان کی قیمتیں جو ہیں وہ ملین میں ہیں اور ان سے مختلف کام لیا جاتے ہیں کچھ لوگ شوق کے لیے رکھتے ہیں کچھ لوگ شکار کرتے ہیں امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلی دیجئے اجازت اللہ حافظ